ناندر میں کرونا متاثرین کی تعداد میں دن بے دن اضافہ دیکھا جا رہا ہے روزانہ ایک ہزار سے زیادہ نئے کرونا متاثرین کا اضافہ ہوتا ہے ایسے میں کرونا کے بڑھتے ہوئے اثرات کو کم کرنے کے لیے جہاں ایک طرف مکمل لاکڈاؤن اور پانچ اپریل سے رات کا کرفیو نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے تو وہیں دوسری طرف پینٹالیس سال سے زائد کی عمر کے سبھی افراد کو کرونا ویکسن لگوانے کی مہیم بھی تیز کی جا رہی ہے کرونا ویکسن کو لے کر آج بھی سماج میں بہت سے غلط فہمیوں کا لوگ شکار ہو رہے ہیں اس لئے جتنی بڑی تعداد میں ویکسن لگوانے کے لیے لوگوں کو آگے آنا چاہیے وہ نہیں آ رہے ہیں ایسے میں مسلم مہاسنگ کے ذمہ داران نے کرونا ویکسن کے اہمیت سے لوگوں کو واقف کروانے کے لیے آج سبھی نے ایک ساتھ کرونا ویکسن کا ٹیکہ لگوایا ان میں سینئر وکیل ایڈوکیٹ ایمزیٹ صدیخی سینئر کارپوریٹر عبدالستار ایمائیم کے سابق ریاستی صدر سید مہین ونچید بوجن اگاڑی کے ریاستی ترجمان فاروخ احمد کارپوریٹر سید شیر علی کانگریس لیڈر عبدالسترام چامل والا مولانا خلیل رحمان خاصمی اور دیگر ذمہ داران کے نام شامل ہے ان لوگوں نے ٹیکہ لگوا کر عام لوگوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو کرونا ویکسن کے ٹیکہ لگوانے کی اپیل کی اس موقع پر کارپوریشن کے عدداران نے بھی آگے بڑھ کر ٹیکہ لگوایا کرونا سے بچنے کے لیے ہر ایک کو ٹیکہ لگوانا ضروری ہے حکومت کی جانب سے اب تک ضعیف افراد کے علاوہ ہیلتھ ورکرز ڈاکٹر سیکیروٹی ہیلکار اور صفائی ملازمین کو ہی کرونا ویکسن لگوانے کی اجازت دی گئی تھی افراد کی عمر پینتاریس سال سے زیادہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ کرونا ویکسن لینے کے لیے زلہ انتظامیہ کی جانب سے بنائے گئے ویکسینیشن سینٹر پر جائے اور ٹیکہ لگوائے مسلم مہا سنگ کے ذمہ داران کے علاوہ زلہ کلیکٹر ڈاکٹر ویپن ایٹن کرنے بھی لوگوں سے اپیل کی یہ ضروری ہے کیونکہ پہلے جو کرونا کا تریخہ کار تھا اور آج کا جو تریخہ کار ہے بہت مختلف ہے پہلے مسلسل پندرہ دن ہوا رہنا پڑتا تھا لیکن آج کل ویکسینیشن ہونے کی وجہ سے اور اس کا زیادہ اثر نہ ہونے کی وجہ سے کرونا کا لوگ جو ہے پانچھے دن کے اندر واپس ہو رہے ہیں اس لیے آج یہ ضروری ہوئے ہے کہ ہر شخص جو پینتاریس سال کے عمر کا سے زیادہ ہو بلا خوف و قطر ویکسین لے اور لوگوں کے آوہ ہم کے دماغ سے یہ نکال لے کہ کوویڈ کے لیے پھیلتا جا رہا ہے اور کوویڈ کے جو ہے اگر ہم اس کے امتنا نہ کریں گے تو اور پھیلنے کا زندہ جا ہے میری عام مسلمانوں سے خاص طور پر عام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ جو ہے زیادہ زیادہ ویکسین لے تمام ہمارے مذہبی رہنوما سیاسی رہنوما سوشل ورکر سے میری یہ ہے کہ وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو اتمنان دلائیں کہ یہ ویکسین لیشن لینا غلط نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ہے پرانے شہر کے اندر خاص طور سے مسلمانوں میں ایک افواہوں کا بازار گرم ہے اور مسلمان خاص طور سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویکسین لینے کے بعد اس کے مزیر اثرات ہوں گے یاد رکھو کہ جہاں پر بیماری آئی ہے اس کا حل بھی اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دیر سے ہی سہیں لیکن آج پورے ہندوستان میں اور پورے دنیا میں ویکسین کرونا کے خلاف میں آیا ہے اور ویکسین کی ہی وجہ سے کرونا کا حاتمہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے مسلم مہا سنگ کی جدوجہد چل رہی تھی کرونا کو لے کر تو آج الحمدللہ حیدرباغ کے اس دوہانے کے اندر اس ہسپٹل میں مسلم مہا سنگ کے ذمہ داروں نے جہاں پر ایڈوکیٹ امزٹ ستیغی صاحب فاروق احمد صاحب سلام صاحب شیر علی صاحب نے ویکسین لے کر ویکسین کا پہلا ڈوز لے کر نانہیڑی کی عوام کو یہ بتایا ہے کہ ہم اگر ذمہ دار ہیں تو ویکسین ہم لے رہے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ویکسین لیں آج پورے نانہیڑ شہر کے اندر خصوصاً مسلم علاقوں کے اندر ویکسین کا ایک ڈر اور خوف کا ماحول ہے اگر دوسر دیگر علاقے میں ہم جا رہے ہیں تو وہاں پر ویکسین کے لیے لوگوں کی لین لگی ہوئی ہے کیونکہ ان کے سمجھ میں آ چکا ہے لیکن آج ہمارے اپنے علاقوں کے اندر لوگوں کی افعاؤں کی وجہ سے جو پینتالیس سال کے اوپر کے لوگ ہیں ان میں ایک ڈر اور خوف کا ماحول ہے اور اس کی وجہ سے ہی کئی اموات ہو رہی ہیں کئی جانے جا رہی ہیں کئی لوگوں کو ناندر سے ہم کو ہیدر آباد کو رنگ آباد کو بھیجنا پڑ رہا ہے یہاں پر بیٹس کا انتظام نہیں ہے دی فارک بیٹس الحمدللہ آج ہم نے یہاں پر ویکسینیشن سنٹر ہیدر آباد پانی کے ٹاکی پر آ کر ویکسین لی ہے ویکسین کو لے کر جو غلط فہمیہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے ایک قدم اٹھایا ہے الحمدللہ میرے فیملی میں پانچھے ایم بی بی ایس ایم ڈی کیے وے اور بی ایس ایم ڈی کیے وے پورے ڈاکٹرز فیملی ہے اس لئے مجھے ویکسین کے بارے میں پچھلے آٹھ دس دنوں میں ہم نے جو بھی ریسرچ ہوگا رکھی ہے جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس کی جو اپینین آئی ہے وہ سب جان کرے لینے کے بعد میں خود ہمارے فیملی میں والد صاحب اور والدہ کو بھی ویکسین دینے کے لیے آج ہی ہم نے ریجسٹریشن کیا ہے اور میں نے خود نے آج ویکسین لی ہوئی ہے اس لئے میں نوجوانوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے جو والدین ہیں جو بھی پہلے سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں ان کو پہلے فیز میں ویکسین دی جارہی ہے پہلے سال عمر کمپلیٹ کرنے والے آدھار کارٹ پر جس کے عمر پہلے سال ہو چکی ہے ایسے ہر شخص کو ویکسین دلائی ہے ہیدرباق پانی کی ٹاکی کے علاوہ شہر میں پندرہ ویکسین سینٹر بنے ہوئے ہیں احتیاط سے آنا ہے اپنی ویکسین لینا ہے صرف آدھا گھٹا ریسٹ کرنا ہے اور ایک دن دو دن میں آپ کو معمولی جیسے بچوں کو بی سی جی وغیرہ دیکھے لانے کے بعد ایک دن چٹ چٹ کرتا بچہ یا بخار آتا ویسے مہد ایک یا دو دن کیلئے آپ کو بدن درد رہے گا یا بخار رہے گا لیکن دو دن کے بعد میں آپ پوری طرح سے نارمل زندگی گزار سکتے ہیں ویکسین کو لے کے غلط فہمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویکسین سے اب تک یہ دکھایا گیا ہے کہ اکہ دکہ لوگوں کو کورونا ہوا ہے لیکن میجورٹی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لینے کے بعد میں کورونا نہیں ہوا ہے ناندر میں ایک لاکھ پندرہ ہزار لوگوں نے ویکسین لیا ہے لیکن ایک لاکھ پندرہ ہزار میں سے ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جس کو کورونا بھی ہوا ہو یا کسی کا کوئی غلط ہوا ہو اس لئے یہ ایک لاکھ پندرہ ہزار لوگ جو مجھ سے پہلے ویکسین لے چکے ہیں اور ایک لاکھ ویکسین کی آج پرویجن ناندر میں کی گئی ہے تو یہ دو لاکھ لوگ سامنے آئے ہیں تو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور احتیاط کے طور پر ویکسین لے لیجئے ہو سکتا ہے کہ اس وبا کے ماحول میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری حفاظت کرے گا ناندر شہر میں مہارشترہ میں پورے ملک کے اندر مہارشترہ سرفریس تھے کرونا کے پھیلاؤں کے اندر روز تیس سے چالیس ہزار کے خریب خریب پیشنٹ یہاں پر نکل رہے ہیں اور دیش کے اندر دس زلوں کے اندر کوئیڈ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے اندر مہارشترہ کے آٹھ زلے ہیں جس میں سے ہمارا ناندر شہر بھی ہے نیشنل لیول کے اوپر ناندر شہر ٹاپ کے اوپر ہے اس لئے میں ناندر واسیوں کو خاص کر کے ہمارے مسلم عوام کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ کوئیڈ کے طرف مطلب کوئی دم بلکل ڈھلائی کے ساتھ نہ لے بلکہ اگر بخار آتی ہے زکام آتی ہے اس کو عام بخار یا زکام نہ سمجھتے ہوئے ہیدرباق دواخنہ اور اسی طرح اول شہر کے اندر کھیلہ مارکٹ کے اندر دواخنہ ہے کربلا کے اندر دواخنہ ہے اس طرح کھڑک پورے کے اندر ہے اس طرح پورے شہر میں پندرہ سینٹر مہاپالیگا کے طرف سے شروع کیے گئے ہیں جس میں کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے کوئی ٹیسٹ کے اندر کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے سواپ لیتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ پوزیٹیو ہوئے یا نہیں ہے اگر تین ہزار سے چار ہزار پانچ ہزار لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو پانچ ہزار کے پانچ ہزار پوزیٹیو نہیں آ رہے ہیں بلکہ اس میں سے ہزار یا پچھیس ٹک کے لوگ پانچ ہزار آ رہے ہیں تو اس میں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آج ہم نے حیدرباغ ہاؤسپیٹل کے اندر ویکسین لیا ہے میں خود بھی ویکسین لیا ہوں ہمارے سینئر خائد ایمزیڈ سدیتی صاحب نے آیا بھی ویکسین لیا ہے چھیر علی صاحب نے لیا ہے فاروق علی فاروق حیمت جو آہ فاروق حیمت صاحب نے بھی آیا جو تو ویکسین لیا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ ویکسین لینے سے لوگوں کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گا ہم نہیں لیا ہے اور ہر نوجوان سے میری گزارش ہے جو پہتالیس سال کے اوپر ہے وہ سب لوگ ویکسین لے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور ناندیڑ میں پندرہ سینٹر ہے جو ماں اگر پالی کا جس کے لیے کوئی چارجس نہیں لگ رہے لوگ جو ہے تو ایسے ہسپیٹل میں جا کے پیشنٹ جیو تو ایسے ہسپیٹل میں بتا رہے جہاں پہ ان کے پیمیٹ بھی جا رہا ہے ہماری گزارش ہے کہ ماں اگر پالی کا جو ہسپیٹل ہے اس میں بتائے اس میں ٹریٹمنٹ بھی ہوگا اور اس میں جو بھی سوالت ہیں اپرے نگر سیوک ہمارے مہین بھائی بھی ہے ساتھ میں فاروق بھی ہے سب ان کی ہلپ لیا سب کے فون نمبر ہے اگر کچھ پرابلم آتا ہے کوئی پیشنٹ ہے تو ان سے کانٹیک کر کے میں ایمیجیٹ ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوگا میں آپیلے کرنا چاہوں گا کہ مہاراستر میں کوئیٹ نانٹی کا جو ہے جو پرواہ ہوا اور بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور یہ بیچ میں کم ہو گیا تھا آٹھ مہینے کا اسی وقت جھلنے کے بعد پھر شاندیدہ آگی تھی اپنے مہاراستر میں لیکن ابھی پسلے مہینے سے ایک گڑھ مہینے سے بہت زیادہ میڈے میں بھی اخبار میں بھی اور بلکہ انٹرنیشنل نیوز بن گیا اور نانڈر جو ہے کیپٹل بن گیا کہ کوئیٹ کا تو تمہاراستر بہت زیادہ پریشان ہوئی اور ہمارے ویپیران جو ہے کلٹر صاحب بہت زیادہ فکر مند ہوئے کلٹر صاحب اس پی صاحب تمہاراستر جو ہرکت میں آئی ہرکت میں آنے کے بعد نانڈر کو کوئیٹ نانٹی سے مکت کرنے کے لئے بہت بڑی مہین چلائی انہوں نے جس کا آواز نانڈر کے کونے کونے میں پہنچی اور ہمارے کان تک بھی پہنچی ابھی ڈیڑھ ہنٹر پہلے مجھے کچھ فون آتے کہ کلٹر صاحب جو یہاں پر آ رہے ہیں کیا نام ہیچر باغ میں آ رہے ہیں آپ آ رہے ہیں اور آپ بھی آئیے تو ہم بھی تشریف لائے ملاقات بھی اور بہت سارا لوگ ہمارے سامنے جو ہے ویکشن بھی لیے میں اپل کروں گا کہ یہ اس وبا کے اندر آگر کوئی محفوظ رہنا چاہے تو وہ دس لاکہ پانت لاکہ پیکس کہاں دے گا اور کہاں دعو خانے میں بھریں گا اس وقت درخواہ دے گے فری کا گورنمنٹ کی طرف سے ویکسین ہے اور اس کے اندر بغر جو ہے کچھ نقصان کے جو ہے ویکسین گھر پہنچ ہو رہی ہے کم وقت میں دی جاری ہے سولت کے ساتھ دی جاری ہے تو اس کا فائدہ اٹھا ہے